موسیقی نامور گلوکار وارس بیگ لاہور کینٹ میں رہائش فزیر ہے موسیقی بائر آ کر خود استقبال کیا موسیقی کورنمنٹ کالی لاہور کی میوزک سوسائٹی کا نوجوان طالب علم نیشنل سنگر آف پاکستان کیسے بن گیا؟ جب چاگی کا بلاس ٹوار نائنٹی نائن میں تو میں ساد رفیق صاحب سبا صادق سلمان فاجہ صاحب انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں نا ایک ایسا گانا چاہیے جیسے اس برچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں تو ہم نے پورے پاکستان کا سفر کر کے تو ہم نے بلوچستان پہنچنا ہے کافلہ لے کے تو کہتے ہیں مجھے ساد رفیق صاحب کے میں بہت سنگر سے بات کی ہے لیکن ہمیں کسی نے ہم بھی نہیں بھلی وہ تصویریں سوانے سارے آجاتے ہیں لیکن اس کام میں ساتھ چلنے کو کوئی تیار نہیں ہے بغیر پیسو کے تو میں اس کافلے کو لے کے ستنہ سو کلمٹر پشاور سے سارا چاگی تک بھائی روڈ پھر چاگی پہ جب بلاس ٹوار آئی سینگ آور دیر اس برچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں اور میاں صاحب مجھے اپنی جہاز پہ لے کے گئے وہاں پہ اور میاں صاحب ان کا جو پرسنل جہاز میں دس بارہ لوگ جاتے ہیں پھر آپ کے پاسپورٹ پر نیشنل سنگر آف پاکستان لکھا ہے یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس کے بعد جب وہ ہمارا بلاسٹ ہوا وہ جو پتھر ہے نا وہ جو بلیک وائٹ ہو گئے تو وہ صرف میرے پاس پڑا ہوا ہے اس کے بعد 23 مارچ کو تجدید احد ہوا یہاں پہ منٹو پارک میں میاں صاحب تھے اور چیئرمن تھے ہمارے پرویز رشید صاحب سینیٹر انہوں نے مجھے اناؤنس کیا کہ آپ ہمارے نیشنل سنگر ہیں کیونکہ آپ نے وہاں پہ جب چاگی بلاسٹ ہوا آپ نے سترہ سو کلمٹر بھائی روڈ گئے اور ہم آپ کو اپنا نیشنل سنگر بناتے ہیں کیونکہ وہ چیئرمن تھے پی ٹی وی کے ان دنوں میں تو پھر میرے پاسٹر پر لکھا گیا نیشنل سنگر آف پاکستان پڑھائی تو بزنس کی کی مگر بان سنگر گئے تو کیا بزنس بھی ساتھ ساتھ چلایا؟ بلکل جی میرے ڈیڈی کا یہ کہنا تھا کہ آپ اگر میوزک کرتے ہو آپ کا شوق ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ بزنس بھی کرو تو میں نے بزنس سٹارٹ کر دیا ساتھ ساتھ گاتا رہا کالج میں گاتا رہا پھر ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے رخصانہ نرور صاحبہ کا فون آکے کہ ہم آپ کو فلم کا ایک گانہ گوانا چاہتے ہیں تو میں وہاں پہ آپ کی فوک سٹوڈیو میں ریکارڈنگ ہے تو میں ایسا ہی جیسے کالج کے لڑکے تھوڑے نکلتے ہیں جین شن پہنے بھی تو میں وہاں چلا گیا تو مجھے باوی صاحب کہتے ہیں پہلی بار میں باوی صاحب کو ملا حمجد باوی صاحب تو مجھے کہتے ہیں جی آپ گائیں گے جی ایسے دیکھ کے میں کہ جی میں گاؤں گا ہوں تو میرا گروپ تھا ایلوجنز کے نام سے مجھے سارے گٹار بھی پلے کرتا تھا مجیشن میں خود تھا کہتے ہیں آئیں پھر آپ ریسل کرتے ہیں میں ریسل کرنے گیا تو باجے پہ ایسے بیٹھے ہیں گانہ تھا میرا پہلا ساتھی میرے وہ ملکہ ایسے میزمین پہ بیٹھ گیا مجھے کہتے ہیں ساتھی میرے تیرے بینہ تھے خواب سونے میرے آجا بس آلے ایک دل کا نگل اس میں کرے سارا جیون بسر ساتھی میرے ہے ساتھی میرے میں نے کہا جی بابی صاحب ایک بار اور گئے بہت زیادہ صورت ہے اس میں تو فلم کا گانہ تھا میں نے کہا جی آپ ٹیک کریں جب ٹیک کیا تو یہ گانہ میں نے پندرہ منٹ میں گا دیا تو بس وہ سمجھلے میرے زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اس کے بعد صحیح نور صاحب آئے تو انہوں نے کہا جی ریسل ہو گئی کہتے ہیں اس نے تو گانے گا دیا تو انہوں نے جب سنا تو صحیح نور صاحب نے کہا مجھے ایسی آواز کی تلاشتی پاکستان میں تو آپ ہماری فلم کے سارے گانے گائیں گے تو میں نے اسی دن وہ چاروں گانے گائے اور اسی فلم پہ مجھے نیشنل فلم ریوارڈ میں ہو گیا پہلی بار اور یہ پاکستان میں شاید پہلی بار ہوا کہ کوئی سنگر ریسل کے لیے آئے گانا گانے کے لیے آئے تو چاروں گانے گا گیا رام سے گھر میں جا کے میں سو گیا مجھے پتہ نہیں تھا میں کیا گایا ہوں کیا کیا اللہ نے پھر اس کے بعد آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں چھونی میں شاندار گھر پرتائیوش سامانے آرائش کروڑوں روپے کمانے والے سنگر بھی ایسا رہن سین تو نہیں رکھ سکتے کیا آپ کے اور ذرائے آمدن ہیں میرے پہلے جلوری کا بزنس تھا میں آئے بائی پراپرٹی سیل پراپرٹی گلوکاری سے کچھ نہیں کمایا گلوکاری سے کمایا میں نے لیکن میں نے کوئی انجیو نہیں بنائی کہ میں کسی انجیو کے تھو پیسے بنا کے اور آپ دیکھیں میں اس فیلڈ میں پچیس سال سے میرا ایک بھی ایسا سکینڈل نہیں ہے جیسے باقی آپ سنتے ہیں سنگرز کے بارے میں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ زندگی قرآن میں ہے کہ آپ جو آپ نے کمایا ہے جو پیسہ آپ کے پاس ایک جھوپڑی ہے اس پر اگر کوئی متمن ہو گیا تو اس سے زیادہ امیر آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے تو میں متمن ہو گیا ہوں سچ کو سچ کہتا ہوں غلط کو غلط کہتا ہوں کیونکہ ہمیشہ ٹکرانے والا جو غلط کے خلاف ٹکراتا ہے اسی کا نام ہسٹری میں آیا ہے کبھی تلویش آٹنے والوں کو نام ہسٹری میں نہیں لکھا گیا تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کوئی سچ کو سچ کہنا چاہیے ہمارے جیسے جتنے بھی پولیڈیشن ہیں ہمارے جتنے بھی ہمارے پاکستانگی اگر چار ان کے لیڈر ہیں یا پانچ وہ اگر ان کا لیڈر غلط بھی ہے اس کو غلط نہیں کہتے یہی وجہ ہمارا ملک پیچھے سے پیچھے جا رہا ہے جبکہ کئی لیڈران نے ایسا کہا کہ جب میں غلط کہوں تو میرے موہ پہ آکے کہو تو موہ پہ آج تک کسی نے نہیں کہا تو اسی لیے ہمارا ملک بہت پیچھے چلا گیا لیڈروں کو خدا نہیں بنائیں لیڈر تو جب لیڈر بھی غلطی کر سکتا ہے تو اس کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کریں اس سے ہمارا ملک آگے جائے گا پیچھے نہیں جائے گا باہر آپ دنیا بھی پھرتے ہیں آپ بھی جاتے ہیں یورپ میں یا انگلنڈ میں تو وہ اپنے لیڈر کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں یہاں پہ لیڈر کو کہیں آپ غلط کر رہے ہیں تو اگلی دن آپ ہوتے نہیں ہیں یورپی یونین کے ملک لیٹفیا کے اعزازی کانسل جنرل ہیں اتنا بڑا اعزاز کیسے حاصل ہو گیا میں امریکہ میں تھا جی چودہ اگرس پہ تو باہر لوگ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں جب آپ چودہ اگرس پہ جاتے ہیں لوگ جھنڈے لے کے بہت زیادہ آپ کو پیار کرنے آتے ہیں تو مجھے واشنٹن میں میرا شوہ تھا تو وہاں پہ مجھے ان کے امبیزیڈر بھی تھے ان دنوں میں لیٹفیا کے تو وہ انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہ آپ میرے ساتھ کل چائے پہ آجائیں دیکھا بہت زیادہ لوگوں نے وارم ویلکم کیا تو میں چھائے پینے چلا گیا تو اس کے بعد ہماری دوستی ہو گئی میری قسمت اچھی سمجھ دیں وہ لیٹفیا کے سیکٹری آف سٹیٹ بن گئے مجھے ایک دن میسیج کرتے ہیں کہ آر جو انٹرسٹیڈ ان آرنری کانسل میں کہا وہ کیا ہوتا ہے کہتے ہیں آرنری کانسل فور لیٹفیا میرے دوست سے ہمارے ادھر فورم ویسٹی میکم مجھے ایسے کہہ رہے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ اس پوسٹ کے دنے لوگ پتہ نہیں کتنے کروڑوں کھلچتے ہیں تو میں وہ خود کہہ رہے ہیں تو میں نے کہا کہ اوکے ایل دو دات تو آپ کہتے ہیں جی آپ ادھر آجے لیٹفیا تو میں وہاں چلا گیا انٹریو کے لیے انہوں نے پھر مجھے دیکھا کہ آپ ہماری کنٹری کو کیسے اپنے پرموٹ کر سکتا ہے میں نے کہا جی ایک شو بیز ہے اور ایک کرکٹ ہے دونوں میرے ہاتھ میں ہیں میرے دوست ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کی کنٹری پہلے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ میں بہت زیادہ بلنٹ ہوں میں نے کہا جی میں لیٹفیا کے ریگا کا پوچھ رہا تھا کہ میں ریگا جانا ہے تو میں کیسے جاؤں گا تو آپ کے دیو کنٹری کا لوگوں کو پتے نہیں ہیں تو کہتے ہیں آپ کیسے میں کہ میں سو بیز میں ہوں تو میں تو آپ کی جب بھولوں گا کہ میں لیٹفیا کا انٹری کانسلٹ ہوں تو آپ کی لوگوں کو سب پتہ چل جائے کہ ہونٹری کانسلٹ پاکستان تو پھر وہ پاکستان ہے میری اس گھر کو جہاں بیٹھے ہیں انہوں نے کانسلٹ ڈیکلیر کر دیا تو اس کے بعد بس چھوٹا سے میری زندگی میں چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جو اللہ تعالی لے کے آتا ہے اب تک کتنی فلموں میں کتنے گانے گا چکے ہیں اور آپ کا سب سے پسندیدہ گانا قوم سا ہے میں نے فلمیں تو سو کی کبھی کاؤنٹ نہیں کیا گانے سو فلمیں میں نے آلڈی کیا گھر کی تذین و عرائش میں وہ خود بہت دلچسپی لیتے ہیں بقول ان کے ان کے گھر کی سب سے قیمتی چیز غلاف کعبہ ہے جو دیوار پر سجایا گیا ہے سوالیکم جی کیسے حال ہے آپ خیر یہ سہاں شادی لب میریج تھی یا آرینج شادی پہلے لب تھی پھر آرینج پھر آپ اس کو مکس کر لیں کتنے سال ہو گئے کافی سال ہو گئے شادی کی جو انیورسری ہے وہ آپ کو یاد ہوتی ہے یا بیگ صاحب کو آپ کو میں بڑی حیران کن بات بتاؤں ہم دونوں کو اپنی انیورسری یاد ہوتی ہے یہ بڑا ایک عجیب سا ہم دونوں کا ایک وہ سمجھ لیں ہمیں انیورسری نہیں یاد ہوتی ہے سال گرہ یاد ہوتی ہے کیونکہ شادی جو تھی ہماری جو انیورسری تھی وہ تو شادی کی نیڑ تھی ملے تو ہم پہلے تھے اس سے تو وہ چیزیں زیادہ ہمیں یاد ہوتی ہیں برتن نکٹھے ہوں تو کھڑکتے ضرور ہیں لڑائی کن باتوں پر ہوتی ہے آپ ابھی کا پوچھیں تو ابھی تو کوئی لڑائی نہیں ہوتی ہے شروع شروع میں کافی پرانی بات ہے جب لڑائیاں ہوتی تھیں تو اب کوئی لڑائی کی وجہ ہی نہیں ہے الحمدللہ ہماری بڑی اچھی آپس میں کمپیٹیبلیٹی ہے بہت زیادہ اللہ کا شکر ہے اور یہ آج سے نہیں ہے شروع سے یہ آئی ہے پہلے کن باتوں پر لڑائی ہوتی تھے چوٹی چوٹی بات جو باتیں آپ سوچ رہے ہیں اس میں نہیں ہوتی تھی ایکچلی وارث ہشاللہ ایک بڑے نون پرسنیلٹی تھے تو جو آپ کی فین جو ہوتے ہیں وہ کیا وہی محبت اور پیار انہی کی وجہ سے آپ سنگر ہیں ایکٹر ہیں جو بھی ہوتے ہیں تو میرے خیال سے میں کبھی وارث کی کبھی فین سے وہ چاہے میل ہو یا فیمیل ہو میں کبھی بھی ان سے کبھی بھی وہ کبھی بھی انسیکیورٹی نہیں ہوتی تھی اس طرح کی تو باقی اور کوئی معاملہ اگر ہو اس طرح کا تو وہ بھی میں نے کہتی تھی کہ میرے کانوں تک اس طرح کی کوئی بات نہ آئے تو وہ بہتر ہے جب اگر مل جاتی تھی کانوں میں آ جاتی تھی پھر نہیں بات آئی کوئی نہیں کانوں تر آپ نے ضرور لے کیا نہیں ہے پکے پھر کے کتے بہتر بیک صاحب کی سب سے اچھی بات کیا ہے اور کوئی نہ کوئی خامی بھی تو ہوگی وارث کی جو بہت اچھی ایک جو میجر ایک کوالٹی ہے وارث کی ریسپونسیبل میرے خیال سے یا میرا یہ اس بات پر جتنی بھی زندگی گزاری ہے یہ یقین ہے میرا کہ اگر مرد گھر کا جو ہیڈ ہے اگر وہ ریسپونسیبل ہو فیملی کے سارے لوگ خوش رہتے ہیں تو وارث کی ایک اور بڑی مارشل ایک تو ریسپونسیبل یہ ہر مرد کی جو ایک میجر کوالٹی ہے وہ بھرپور مرد ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ چیزوں کو بیلنس رکھیں یہ مرد کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری آتی ہے تو وارث میں یہ کوالٹی تھی ہر چیز سکولوں نے بڑا بیلنس کر کے رکھے لائف میں اور ان میں خامی کیا ہے بیویوں سے زیادہ تو خامی بھی کوئی نہیں جانتا خامی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے سی شورٹ ٹیمپرڈ کبھی غصہ چھوٹی بات پہ آتا ہے بڑی بات پہ تو آتا ہی نہیں ہے نمک تیز ہو یا مرچ تیز ہو تو اس پہ غصہ آتا ہے نہیں نمک تیز نہیں ہوتا کھانا میں ان کے حسب منشاہ پکھا لیتی ہوں تو بس کبھی کوئی تھوڑی سی چیز کوئی تھوڑا یہ بہت زیادہ بڑی ڈسپلنڈ ہیں وارث تو کبھی یہ شروع شروع کی میں بات بتا رہی ہے اب تو اتنی زندگی ساتھ گزار لیا ہے کہ اب تو سارا پتہ ہے وہ کہتے ہیں نا ایسے انگلیوں پہ یاد ہے کہ ان کو یہ چیز بری یہ چیز اچھی لگتی ہے تو وہ موقع نہیں دینا چاہیے اچھی بیوی موقع نہیں دیتی آپ کے والد صاحب کی سب سے اچھی بات کیا ہے اور کون سی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں یار یہ ٹھیک ہونی چاہیے کچھ ہے ہی نہیں ٹھیک ہونی اچھی باتیں نہیں اچھی بات بتا رہا خوبیاں تو کافی زیادہ ہیں کافی اصول پسند ہے سچ کا ساتھ دیتے ہیں دھوکھا نہیں کرتے اور ہمی مجھے کو نظر نہیں آتی ہمی ہے ہی نہیں ان میں بھی آپ کیا کرتے ہیں بیٹے جی میرا ایونڈ منجمنٹ کا کام ہے سفائر ایونڈز کے نام سے تو میں ایونڈ منجمنٹ کا کام کر رہا ہوں کورس کیا تھا میں نے تو اس کو پرسیو کیا ہے جی میرا راہ احمار وارث ہے میں ابھی امریکہ سے آیا ہوں وہاں پہ میں نے گراجویشن کی ورجنیا سے تو اب میڈ مارچ سے میں یہاں پہ ہوں یہاں پہ میوزک کر رہا ہوں پپا کے ساتھ ہی جوائنڈ وینچر مجھے ان کی اچھی گائیڈنس ہے میرے ساتھ مجھے ایکسپریشنز لفظ تلفظ سور ہر چیز میں مجھے جو مجھے گائیڈ کرتے ہیں ہر چیز میں تو آج کل میرا یہ پلان ہے آپ کو انہوں نے گائیکی کا کوئی گر بتایا ہے کہ یہ طریقے یہ کرو گے تو بھٹ ہو جاؤ گے میرے پاپا نے ماشاءاللہ ان کی اپنی خود زندگی ایک ایک ایگزیمپل ہے وہ مجھے کہتے ہیں سور سور سے کبھی نہیں ہٹنا فیل سور سچا ہوتا ہے اور اگر آپ بے سورے ہوگے اگر آپ لے سے بار ہوگے اگر فیلنگ لیس ہوگے تو پھر آپ کی آواز میں آپ کی بات میں وہ کنمنس وارس بیک سے میرا تعلق اور سلمان صاحب کا تعلق اندرونے لاہور کی گلیوں سے ہے اور گورنمنٹ کالیج لاہور تک یہ گیا ہے اور اس کے بعد بھی یہ قائم رہا ہے وارس بیک ایک عظیم محبت وطن پاکستانی ہے اور اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ انیس سو اٹھانوے میں جب ہم نے خیبر سے کراچی خیبر سے چاگی تک ہم نے کراچی سے ہوتے ہوئے اور پورا سن گھوم کے ہم چاگی گئے تھے قومی پرچم مارچ کیا تھا یعنی پاکستان کے قومی پرچم کو بلند کر کے ہزاروں نوجوانوں نے یہ سفر کیا تھا بیس روز میں تو وارس بیک صاحب وہ وائد فنکار ہیں جو ہمارے ہم رکاب رہے جگہ جگہ ہمارے ساتھ گئے سفر کی سعودت برداشت کی اپنے اخراجات پہ انہوں نے سارا سفر کیا اور جگہ جگہ ہزاروں پاکستانیوں کی موجودگی میں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں کو پرفارم کیا پاکستانیت کا ایکتے کا استحقام کا پاکستان کی اور سالمیت کا نوجوانوں کو درست دیا وارس بیک کی ایک اور خوبیہ ہے کہ یہ دوستوں کا دوست ہے اور مشکلوں میں اور آزمائشوں میں اپنے دوستوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے اور خطرات بھی مول لیتے ہیں یہ بظاہر ایک نرم و نازوک انسان لگتے ہیں لیکن فولادیہ صاحب کے اور بڑے دل کے پر کرکٹر سلمان باٹ اور کامران اکبل ان کے ذاتی دوست ہیں دونوں شام کے وقت ملنے گھر آئے ہائی ٹی کا احتمام کیا گیا بیٹے امار کو قیمتی گاڑیاں رکھنے کا شوق ہے زندگی تو اونچ نیچ کا شکار رہتی ہے زندگی کا مشکل ترین لمحہ کون سا تھا؟ اللہ کا اتنا شکر ہے اللہ نے مجھے کبھی بھی مشکل میں نہیں ڈالا مشکل سے مشکل جو وقت ہے میرا بڑے پیار سے اللہ تعالیٰ نے گزار دیا میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں میں سمجھتا ہوں اللہ نے انسان کو بڑے خوبصورت سانچے میں بنا کے نیچے بیجا ہے اس کے بعد انسان جو ہے جنت اور دھوزک اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے کچھ میں کیسے واپس جانا ہے آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں تو مجھے اللہ نے ہمیشہ آسانیاں دی ہیں مشکل میں کبھی نہیں ڈالا بیگ صاحب نسوانی حسن میں آپ کو کیا پسند ہے؟ بال، ناگ، گال کیا اچھا لگتا ہے؟ مجھے لمبے بال، سٹریٹ اور خوبصورت ہونٹ ہونٹ مجھے اچھے لگتا ہے پچھلے سال آپ کو پرائیڈ آف فارمس ملا لیکن تئیس مارک کا فنکشن ہی نہیں ہو سکا وجہ کیا بنی؟ ایل بھائی آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں پنڈیمک جو آ گیا جو وبا پھیلی جو کرونا وائرس ہوا اس سے بہت زیادہ ہمارے فنکشن کیونکہ تئیس مارچ کو ہوتا تھا پندرہ مارچ کو انہیں پورا پاکستان بند کر دیا سولہ مارچ کو آپ کو یاد ہوگا اس لیے مجھے ایک لیٹر آ گیا ان کی طرف سے کہ جو آپ کا شو ہے اگلے سال پہ چلا گیا اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایوارڈ مل گیا اللہ کی بہت بہت میرے بانی میرے والا صاحب کا بہت شوق تھا کہ مجھے پرائیڈ اپ پر فارمس ملے تو اللہ نے مجھے وہ بھی دے دیا پاکستان کا کوئی بھی ایوارڈ ایسا نہیں ہے سول بھائی جو میرے پاس نہیں ہے میں اللہ کا بہت زیادہ بلیس ہوں کئی گلوکاروں نے تو بہت کمایا آپ جو نئے گانے والے ہیں ان کو کیا ایڈوائز کریں گے کیا صرف گلوکاری پہ زندگی گزاری جا سکتی ہے بلکو جی جتے بھی نئے آرٹسٹ ہیں نئے سنگر ہیں میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی صرف سنگنگ پہ نہیں آپ نے کرنا کہ آپ سنگر بن گے تو آپ آگے کچھ نہیں کرنا جیسے میرا بیٹا ہے وہ بھی سنگنگ کر رہا ہے اور پھر میں نے امریکہ سے بلایا ہے پہلے امریکہ میں پڑھا ہے پھر میں نے اس کو یہاں کہا کہ آپ تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو ضرور کرو سنگنگ میں لیکن میں کبھی بھی سجیسٹ نہیں کروں گا آنے والی جو جنریشن ہے کہ سنگنگ کے ساتھ اپنا پہلے پڑھائی کمپلیٹ کریں اس کے بعد کوئی کام کریں اس کو ایزے شوق چلاتے رہے جب اللہ نام کر رہے تھا تو پھر آپ اس کو اس کو کنٹینو کریں آپ کی مہانہ اندری کتنی ہے لاکھوں میں ہے کروڑوں میں ہے کتنی ہے اللہ کا جتنا بھی میں شکر ادا کروں فیل بھائی اللہ اتنا دیتا ہے کہ مجھے کبھی پنجابی میں کتنی ہے لڑ کی تھوڑ نہیں ہوئی اللہ کا بہت شکر ہے اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ مجھے کبھی اس کا حساب ہی نہیں کیا ایک نہائیتی منفرد گلوکار جن کو اللہ نے بہت عزت سے نوازا نہ صرف عزت سے نوازا بلکہ اور بھی بہت ساری رحمتیں ان کی زندگی میں نظر آتی ہیں بہت خوبصورت گھر بہترین کاروبار بہت نیک اولاد سلچی ہوئی نفیس اور خوبصورت بیگم ہمیں خوشی ہے کہ یہ ہمارے دوست ہیں اور یہ ہمارے فنکار ہیں تو وارس آپ کے لئے بہت ساری good wishes ہیں اور ہم سب کو آپ کی دوستی پر اور آپ کے فن پر گورنر پنجاب چودی محمد سربر سے ملنے ڈیفینس میں ان کی ذاتی رہائش کا پہنچے سبائی وزراء عبدالعلیم خان اور سبتین خان بھی ان کے حلقہ احباب میں شامل ہیں رات کا کھانا گورنر اور وزراء کے ساتھ کھایا یہ آج سے نائنٹین نائنٹین میں یہ گلاسکو میں آئے تھے اور وہاں پر جتنے بھی ہمارے آرٹس آتے تھے ہمیشہ ان کو ہم ویلکم کہتے تھے چاہے وہ سنگر ہیں آرٹسٹ ہیں مشاعر والے ہیں لیکن ایک بات میں جاتا ضرور تھا فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لئے لیکن میں کبھی بھی پندرہ بیس منٹ سے زیادہ وہاں پر نہیں بیٹھتا تھا اور بہت سی مصروفی ہوتی تھی تو جب میں نے ان کے فنکشن میں گیا تو میرے یہ بالکل اس وقت واقف نہیں تھے تو جب ان کی میں نے پرفارمس دیکھی اور ان کے گانے سنیں تو یقین مانے کہ تین گھنٹے میں ہے اس دن یہ سارا ان کا پروگرام جو دیکھا یہ تو اس وقت سے میرے ان سے تعلقات ہیں یہ بڑے ایک مخلص دوست ہیں وارس بیگ صاحب کی جو گاڈ گفٹیڈ کالٹیز ہیں اپنا ایز آرٹسٹ وہ تو ہیں ہی ہیں بٹ میں نے جو ان کی پرسنیلٹی میں ایک چیز محسوس کی ہے کہ یہ آرٹسٹ سے بڑھ کے ایک بہت ہی اچھے اور سنسیر دوست ہیں اور ان کی دوستی کو میں نے دو تین دفعہ جج کی ہے اور یہ اپنے دوستوں کے لیے اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ جس طرح آپ شاید اپنی ذات کے لیے بھی وہ آپ کے سینٹیمنٹس یا وہ آپ کی وہ بات نہ ہو دیکھیں وارس بیگ صاحب کے لیے میں کہوں گا میرا پچھلا کوئی بیس سال کا ان سے دوستی ہے تو صرف ایک چیز جو میں ان کی سمجھتا ہوں جو کہ سب چیزوں سے ان کو ممتاز کرتی ہے بہت اچھے سنگر بھی ہوں گے بہت اچھے انسان بھی ہوں گے بہت اچھے دوست بھی ہوں گے لیکن جتنے مخلص یہ دوست ہے اور جتنے سنسیر دوست ہے یہ ایک بہت بڑی کالٹی ہے آج کل کے دن میں آج کل کے لوگ جس طرح کے ہیں اس میں سنسیر دوست ملنا ایک بہت بڑا گفٹ ہے مارڈلنگ کی ڈراما سیریلز میں اداکاری بھی کی ان تجربات سے کیا سیکھا مجھے بہت زیادہ آفرز سی فلم کے بھی اور ڈراما میں نے کیا ایک خواب عذاب پی ٹی وی کا ڈراما تھا لیکن اس میں میں سنگر ہی تھا تو میں نے اس کو قبول کیا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سنگر ہے جو آرٹ میں جو سب سے زیادہ سچائی وہ سنگی میں ہے تو میں اب ڈرامے کو اتنا زیادہ وہ اس میں نہیں جا سکا لیکن لوگوں نے پسند بہت کیا سادیہ امام تھی اس کی ہیرون اور بس ایک ہی میجھے اس میں چانس ملا لیکن میں اس کے ساتھ زیادہ آگے کر نہیں سکا ڈراما اداکارہ ریشم اور سادیہ امام کے ساتھ کام کیا سب سے خوبصورت اداکارہ کون سی لگی ویسے پاکستان کی کوئی بھی ایسی آرٹسٹ نہیں ہے جس کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا کیونکہ جتنے بھی میرے گانے بنے یہ ٹرینڈ آپ کو یاد ہوگا جب پہلی بار مجھے نیشنل فلم ایوارڈ ملا آئی پرفارم دیئر پیچھ سے بیس لڑکوں کے ساتھ اس کے بعد پھر ایک ٹرینڈ آ گیا تو خوشبو کے ساتھ وینا ملک کو میں نے انٹریوز کرایا بلکہ نرمہ کے ساتھ میرہ کے ساتھ میرہ کے ساتھ میرہ کے ساتھ میں نے گانا تھا پہلا کل شب دیکھا جو ابھی میں نے آپ کو سنایا تو پاکستان کی سبھی سٹار کے ساتھ میں نے کام کیا لیکن ریشم کیونکہ میرے ڈیبیو میں ساتھ اس لیے وہ زیادہ مجھے پسند ہے جو گلوکار پڑوسی ملک میں جا کر شورت حاصل نہ کرے اسے بہت سے پاکستانی بھی نہیں مانتے آپ نے وہاں جا کر قسمت آزمائی کیوں نہیں کی میں بھارت میں کام دینے گیا ہوں یہاں سے لوگ کام مانگنے جاتے ہیں بھارت میں میں نے کام دیا وہاں پہ میں نے ٹاپ موڈل ہیں جو سلمان خان کی بھاوی بھی ہیں ان کے ساتھ میں نے ویڈیو کیا اور ان کی بہن کے ساتھ امریتہ روڑا اور ملائکہ روڑا کے ساتھ میں نے کام کیا دو ویڈیوز بنائے میں نے ایک ملائکہ کے ساتھ ایک امریتہ کے ساتھ ایک میں نے پنجابی گانا ان کے ساتھ کیا ملائکہ روڑا کے ساتھ ایک امریتہ روڑا کے ساتھ کیا تو یعنی لوگ پاکستان میں کیونکہ میرا نام بہت ہو گیا تھا میں نے پلی بیک کر رہا تھا تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ اپنے ملک میں اتنا نام کما کے وہاں سے کام لینے جاؤں تو انستیڈ آف دونگ دیٹ میں نے وہ وہاں جا کے ان کی مورڈلز کو کام دیا پھر مجھے زی ٹی وی نے میں زی ٹی وی کا برینڈ بیسٹر بھی ہوں میں نے وہاں جا کے حمد اونات پڑی ہے یہاں جتنے بھی پاکستانی گئے ہیں انہوں نے اپنا جو آغاز کیا انڈیا میں جا کے وہ گانے سے کیا میں سمت ہوں ہم the luckiest سنگر جنہیں وہاں جا کے حمد اونات پڑی ہے میں نے تاج محل میں حمد شیوٹ کی ہے میں نے آگرہ میں شیوٹ کی ہے جتنے بھی انڈیا کے مقام ہے وہاں پہ میں نے ساری حمد اونات شیوٹ کی ہے تو میں سمت ہوں اللہ کی مجھے بہت زیادہ مختلف ہیں کھلے دل کے مالک ہیں نائٹ پارٹیز تھرو کرتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے اگر میں رات کو آپ سے ملتا ہوں یا جتنے بھی میرے دوست ہیں تو یہ ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں ہمیں ضرورت ہے کہ اچھے لوگوں سے جو لائک منڈ لوگ ہوتے ہیں جو آرٹسٹ جب تک آرام سے اکیلے دوست نہیں بیٹھے ہیں تو آج کل جیسے آپ سوشل میڈیو پر دیکھنا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ڈپریس ہیں اپنے پرانے دوستوں کو ملیں اس عمر میں آپ کو کوئی گالی نہیں دے سکتا یا آپ کے ساتھ کوئی ایسا مزاق نہیں کر سکتا تو یہ ضرورت ہے ہماری کہ ہم رات کو اکٹھے دوست بیٹھیں ایک دوسرے کے ساتھ گپے لگائیں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شیئر کریں اس سے آپ کو نئی زندگی اور آپ میں ایک چیز رہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں رکس و سرود پسند ہے مجھے گانا زیادہ پسند ہے مجھے اگر آپ جو بات پوچھتے ہیں مجھے رکس دیکھنا پسند نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ میں کسی خاتون کی تضلیل کر رہا ہوں دنیا بدل رہی ہے کسی زمانے میں ایک گانا گانے والا بھی ہٹ ہو جاتا تھا اب بہت سے گانے گانے والے بھی ہٹ نہیں ہو رہے کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ سویل بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آج سے پچیس سال پہلے والا گانا یا پچاس سال پہلے والا گانا کیوں لوگ سنتے ہیں؟ وہ ایک سیچویشنل سانگ ہوتا تھا آج کل کیا ہوتا ہے؟ آج کل یہ گانا کیسٹ کا ہٹ ہوگا یا سیڈی کا یا کوئی ہٹ ہوگیا تو اس کی سیچویشن نہیں ہے فلم کے اندر تو اس کو ڈال دیں گے کیونکہ وہ ہٹ ہے تو وہ پھر اسی دو مہینے ایک مہینہ جب تک فلم چلتی وہ گانا چلتا ہے جب بھی آپ سیچویشن پر گانا بنائیں گے جب بھی آپ کسی سے لکھوائیں گے پروپر شاعر سے کہ یہ فلم کی سیچویشن ہے آج بھی آپ میرا کل شب گانا دیکھ رہے ہیں یا آپ یا دل میں جگہاں لوگ سنتے ہیں اس کے پروپر ایک شاعر تھے ریاضمان ساگر صاحب تھے بابی صاحب بیٹھے ہیں بیٹک ہو رہی ہے ایک مہینے کی اس میں وہ گانا بن گا اب تو گانا بھی انسٹنٹ بنتا ہے اور انسٹنٹ ہی وہ گزر جاتا ہے تو ابھی آپ دیکھنے کتنی موویز بن رہی ہیں ہمارے پاکستان میں لیکن جو گانے اپنا ٹور تھاؤزن سے لے کر اس سے پہلے پہلے تھے وہ سب لوگ آج بھی سنتے ہیں یہ جو گانے ان کی امر بڑی کام ہے تو کیونکہ وہ بہت بہت انسٹنٹ بنایا بلکہ ہمارے جو ڈراما کے گانے وہ زیادہ چاہتے ہیں موسیقی